اگر آپ بھی دنشکارتک کو ایک بہترین کھلاری مانتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو مانو دو میچ بننے کے بعد بھاوک ہو گئے دنشکارتک لیکن دھونی روحید کو یاد کر بھی کچھ ایسا کہہ دیا کہ واقعی میں سب کا دل جیت لیا کیا بولے دنشکارتک اپنے بیان میں وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دنشکارتک اور دھونی میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دو سو آئی پل دوزر پائز کا ایک اور بہدی رومانچک مقابلہ آر سی بی اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات ہوتی ہے سنجو سیمزن کے ٹاوس ہارنے کے ساتھ ٹپلسز ٹاوس جیتے ہیں اور پہلے اپنے ٹیم کے لئے گیندبازی چنتے ہیں آر سی بی راجستان کی ٹیم کو خدیردنے کا ہر ایک پریاس کرتی ہے اور اس میں کامیہ بھی ہو جاتی ہے آپ کو بتا دے راجستان کی ٹیم کے خلاف سب سے پہلے آر سی بی کے گیندباز ڈیویڈ ویلی اور ہرشل پٹیلے ایس 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 وی جیس وال کے ساتھ سامسن کو پاویلین بھیجنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا لیکن راجستان کی ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر سے شتک ویر جوس پٹلر کے بلنے سے ستر رن نکل گئے اتنا ہی نئی پڑی کل بھی جاتے جاتے سیتے سن لگا گئے اور ہیٹمائر کا تو کیا ہی کہنا اکتالیس رنوں کی بہتی خوبصورت پاری کھیلی دوستو ہیٹمائر نے اور اسی تکڑی کے چلتے آپ کو بتا دے کہ راجستان کی ٹیم کا سکور ایک سو انتر تک پہنچا ایک سو ستر چاہیے تھے آر سی بی کی ٹیم کو جیتنے کے لیے اور زیادہ سی بات ہے یہ کوئی بہت بڑا لقشے تو نہیں تھا لیکن راجستان کے گیندباز بھی ارادے کے پکے تھے اور خاص سور پر یزویندر چہل جنہوں نے میدان میں آتے ہی نا صرف ڈپلسز کا وکٹ لیا بلکہ ایک ہی اوور میں بیک ٹو بیک دو وکٹ لیے کوہلی کو تو آؤٹ کیا ہی ساتھی اگلی گیند پر ڈیویڈ ویلی کو بھی کلین بولٹ کر دیا یزویندر چہل کا یہی رود روپ دیکھ کر آر سی بی کی ٹیم بھی بھی ضرور ہوئی تھی ساتھی ساتھ ان کے چار وکٹ بھی گر گئے تھے لیکن پھر شاہباز احمد اور دنیش کارتک نے مل کر پورے میچ کی دشا کو ہی بدل کر رکھ دیا دو سو کارتک نے آج ندہہ سٹروفی کی یاد دلائی چوکے اور چھککوں کی ایسی بارش کری کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا اوپر سے شاہباز احمد کی بلے بازی بھی دیکھنے والی تھی سرحانی ہے تھی احمد نے چھبیس میں پینتالیس لگائے تو وہیں دنیش کارتک 23 گیند میں چوالی سن لگا کر ناباد گائے ٹیم کو جتا کر ہی ہرشل پٹیل نے ویننگ سکس لگایا اور آج سی بیگ ٹیم چار وکٹ وہ پانچ گیندے شیش رہتے ہی جیت گئے کہ ساتھ ساتھ انہیں پوائنٹ سٹیبل میں بھی اچھی خاصی بڑت ملی نیٹ رنڈ ریٹ اور انکوں میں لیکن اس جیت کے اصلی ہیرو رہی ہیں دنیش کارتک جو کہ دوستو جیت کے بعد بھاوک ہو گئے اور واقعی میں دھونی رویت کو لے کر تو کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل ہی جیت لیا آپ کو بتا دیں دنیش کارتک نے اپنے بیان میں میں آدھو میچ بنتے ہی کہا یہ واقعی میں ایک شاندر لمحہ ہے ہر ایک وکٹ کیپر بیٹس مین فینشر اپنی ٹیم کے لئے زیادہ سے زیادہ کانٹریبیٹ کرنا چاہتا ہے زیادہ تر اس نمبر پر یا تو آپ کو بلے بازی کے موقع نہیں ملتے یا پھر زیادہ تر مقابلے فز جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اور آج جب موقع ملا تو میں ٹیم کی ضرورت کو سمجھ چکا تھا شاہباز نے بہت اچھا ساتھ دیا وہاں ایک یوہ کھلاڑی ہیں اور ان کے پردیشن کی داد دینی ہوگی جس طریقے سے ہماری ٹیم آگے بڑھ رہی ہے امید ہے کہ اسی ٹیم ایفٹ کے چلتے ہم اس بار کا ٹورنمنٹ بھی آٹھ سی بی اور آٹھ سی بی کے فینس کھلے جی تھے دوستو دھونی کے انداز میں فننش کرنے پر کارتک نے یہ بھی کہا یہ سارا انداز میں نے مہندر سنگھ دھونی یا پھر روحی شرما جیسے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کر ہی تو سیکھا ہے سچ ان کھلاڑیوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو واقعی میں یہ سب کلا نہیں سیکھ سکتا میدان پر سے ناباد جانا کتنا ضروری ہے اور جتا کر ناباد جانا یہ میں نے دھونی بھائی سے سیکھا ہے امید ہے کہ اس بار آئی پیل میں اس کو اچھے سے ایمپلیمنٹ بھی کر پاؤں گا دوستو دنیش کارتک کو عالی درجے کے وکٹ کیپر اور بیٹسمن ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب آپ دنیش کارتک مہندر سنگھ دھونی کی آتی ہے تو ان دونوں میں سے بہتر کون ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو لنے واد